اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورا علاقہ 1947 میں یہ پلیسٹائن لکھا ہے یعنی فرسطین جو فرسطین کی کرنسی ہے جو چلا کرتی تھی 1927 اور یہ 1947 تک فرسطین کا یہ کوئن چلتا رہا ہے 1931 کی بات ہو رہی ہے مزاہمت چلتی رہی ہے کہ ہم اس یہودیوں کو اس فرسطین میں آباد نہیں ہونے دیں گے اس وقت مسلمانوں میں شعور تھا سوشل میڈیا نہیں تھا لیکن مسلمانوں میں شعور تھا آپ شہد کہ آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہوگی ترکی نے اول دن سے اس ناجائز یہودی ریاست کو قبول کیا ہوا ہے تھیوڑر حرزل تھا اس نے کوشش کرنا شروع کر دی اور سب سے پہلے کام اس نے یہ کیا کہ اس نے سلطان عبد الحمید جو عبد الحمید ثانی جو کہ خلافت تھے عثمانیہ سلطانت عثمانیہ کے آخری خلیفہ تھے آخری حکمران تھے ان کے پاس ہو گیا اور اس نے تقریباً دس عرب ڈالر دس بلین ڈالر ملین کی بات نہیں کر رہا ہے دس بلین ڈالر گولڈ میں اس نے دینے کا وعدہ کیا کہ آپ ہمیں اسرائیلی ریاست بنانے دیں یہودی ریاست آپ بنانے دیں میں آپ کو اور اس وقت بلکہ یہ تھیوڑر حرزل کے مرنے کے بعد کی بات ہے زائنس گئے ان کے پاس انیس سو نو کی بات ہے پہلے انیس سو تین میں گئے منع کر دیئے پھر انیس سو نو میں گئے اس نے پھر منع کر دیئے عرض فلسین دینے سے اس نے منع کر دیئے اس کے بعد کیا ہوا جب اس نے منع کر دیا سلطان عبد الحمید نے اور یہ بات ہسٹوریکلی اپروفڈ ہے اس نے وہ ایک غیرت مند آدمی تھا اس نے کہا کہ میں نہیں دوں گا ٹھیک ہے اس کے اندر بہت ساری مسائل ہوں گے سلطنت عثمانیہ ایک بڑی زمین پر اس نے ایک لمبے عرصے تک یعنی مسلمانوں کی سب سے بڑی خلافت اور سب سے طویل خلافت وہ سلطنت عثمانیہ تھی اور اس نے مسلمانوں نے بڑا عروج حاصل کیا مسلمان ایک وقت تک جو ہے وہ حاکم رہے پوری دنیا کے اور یورپین جو ہے وہ مغلوب رہے لیکن جب کالونیزم شروع ہوا اٹھاروی صدی میں تو آہستہ آہستہ سلطنت عثمانیہ محدود ہوتی چلی گئی پھر ورلڈ وارڈ جو ہی جنگ عظیم اول اس کے بعد جو زائنس تھے سہونی انہوں نے برطانیہ کو اپنے مطالبے پر رضا مند کر لیا کیسے رضا مند کر لیا انیس سو سترہ میں جب یہ ان کو مار دیا گیا تھا سلطان عبدالعمید کو انیس سو نو میں یا انیس سو گیارہ میں ان کو شہید کر دیا گیا ختم کر دیا گیا سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی اور جنگ عظیم جو ہے وہ اول ہوئی اس کے بعد انیس سو سترہ میں برطانیہ کی حکومت نے ایک سرکاری حکم نامہ جاری کیا جس میں انہوں نے فلسطین میں یہودی ریاست کے قیام کی اجازت دی اس حکم نامے کو آج بھی بیل فور ڈیکلیریشن کھا جاتا ہے بیل فور ڈیکلیریشن بیل فور اصل میں ایک جگہ کا نام ہے جہاں یہ ڈیکلیریشن کی گئی تھی اور یہ آپ کے سامنے جو بیل فور ڈیکلیریشن تھی جو آئی تھی سیکنڈ نویمبر نائنٹین سایونٹی انیس سو سترہ کو یہ بیل فور ڈیکلیریشن لی گئی اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس مجیسٹی گورمنٹ بیو انہوں نے یہ لکھ دیا اس کے اندر کہ ہم آپ کو اگری کرتے ہیں کہ ہم آپ کو فلسطین کے اندر ایک ریاست بنا کر دیں گے یہ بیل فور ڈیکلیریشن آیا انیس سو ستنہ کے اندر اب یہاں سے ان کا آغاز ہوا یہ تھوڑا سا نقشہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ انیس سو چودہ کا میڈل اسٹ ہے اور ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں انیس سو بائس کا میڈل اسٹ ہے انیس سو چودہ کا جو میڈل اسٹ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو جروشلم ہے اور جو دمشق ہے یہ جو پورا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو گرین گرین سا جو ہے یہ گرین گرین سا یہ اصل میں یہ پورا آپ کا اوٹومن ایمپائر ہے سلطنت عثمانیہ ہے اور ان کے قبضے میں یہ جروشلم بھی تھا اور یہ پورا مکہ اور مدینہ بھی تھا اور بغداد تھا یہ پوری بہت بڑی ریاست تھی پر بعد میں احساسا ختم ہوتی چلی گی لیکن پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انیس سو بائیس میں یہ جو ترکی ہے وہ الگ ہو گیا لیبنان الگ ہو گیا سیریہ الگ ہو گیا اسی طرح سے عراق الگ ہو گیا کوئت الگ ہو گیا عرب شروع سے الگ تھا یمن الگ ہو گیا اور پھر یہ جو فلسطین ہے یہ الگ ہو گیا تھا یہ بریٹش کے قبضے میں چلا گیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بریٹش کے جتنے بھی علاقے ہیں وہ یلو کنر میں ہیں اور یہ جو علاقہ ہے سیریہ کا یہ فرانس کے قبضے میں تھا دمشق والا علاقہ تیونس الجزائر وغیرہ بھی اور یہ جو باقی علاقے ہیں یہ برطانیہ کے قبضے میں ہیں یہ انیس سو بائیس میں جنگ عظیم اول کے بعد اب چونکہ یہ برطانیہ کے منڈیٹ میں آ گیا تھا فلسطین پورا اور جو جو علاقہ تھا دمشق وغیرہ کا تو یہ پھر آگے یہودیوں نے اس کا تقاضی کیا اور پھر برطانیہ نے لکھ کر دی دیا انہیں سو سترہ میں کہ ہم آپ کو یہ علاقہ دیتے ہیں تو یہ علاقہ فلسطین کا مرطانیہ کے پاس تھا اب ہم مزید اس کو دیکھتے ہیں کہ میڈل ایسٹ کا ایک نقشہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے بیسویں سدی میں جب کولونیزم شروع ہوا کولونیزم کو ہمیں بڑی سٹڈی کرنا چاہیے ایسا مسلم کیونکہ جو کولونیزم میں جو استعمار جس کو ہم کہتے ہیں جو فرانس کا تھا اور اسی طریقے سے جو برطانیہ کا تھا اور اس میں سویڈن بھی شامل تھا انہوں نے کس طریقے سے مسلمانوں کو تقسیم کیا جنگ عظیم اول کے بعد ہمیں اپنی ہسٹری کا اصل میں علم نہیں ہے بہت زیادہ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی ریڈ ایریاز ہیں یہ سارے کے سارے بریٹش گورنمنٹ کے پاس تھے جس میں ہمارا یہ برے سغیر بھی شامل تھا انڈیا پاکستان اس کے اندر شامل تھا بوٹان کا پورا یہ نیپال کے علاقہ شامل تھا کوئیت ہے یمن ہے اسی طریقے سے یوے ہی ہے اسی طریقے سے جو فلسطین ہے اور اس طرف کا جو پورا مصر وغیرہ بھی یہ سارا کا سارا ان کے پاس موجود تھا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فلسطین کا علاقہ ہے اور یہ برطانیہ کے پاس تھا جو گریٹ بریٹن تھا اس وقت ان کے پاس یہ علاقے موجود تھے اس کے بعد انہوں نے اس کو تقسیم کرنا شروع کیا یہ ایک نقشہ ہے 1947 کا جو کہ نیشنل جوگرافک والوں نے اس کو شائع کیا ان کے بک کے اندر موجود ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورا علاقہ 1947 میں یہ پلسطین لکھا ہے اس کا یعنی فلسطین ہے 1947 تک یہاں پر اس ناجائز یہودی ریاست کا کوئی وجود نہیں تھا اس کے ایک طرف ٹرانس جورڈن یعنی اردن تھا ایک طرف ایجپ تھا مصر تھا سیریہ تھا اور درمیان میں پورا کا پورا علاقہ یہ فلسطین تھا یہ 1947 نیشنل جوگرافک کا اس کے اندر وہ نقشہ لوگا موجود ہیں اور یہ گورنمنٹ کے بھی جو نقشے ہیں پرانے اس کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہیں ایک اور چیز میں آپ کو بڑی عجیب دکھاؤں گا کہ یہ سکتہ ہے فلسطین کا جو فلسطین کی کرنسی ہے چلتا رہا ہے بلکہ ایک کوئن میں نے دیکھا جو 1947 کا بھی تھا فلسطین میں جو بنائے گیا جو سکتہ تھا جو وہاں پر ایزا کرنسی تامبے کا ہے جو وہاں پر چلا کرتا تھا اور اس کو جو ہے وہ استعمال کیا کرتے تھے فلسطینی تو 1947 تک اس یہودی ریاست کا کوئی وجود نہیں تھا اس دنیا کے اندر 1917 میں بیلفورٹ ڈیکلیریشن ہو چکا تھا لیکن اس سے 1917 سے لے کر 1947 تک مسلمانوں نے بڑی مضاہمت کی اس کے خلاف اور کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ یہودی ریاست جائے وہ وجود میں نہ آئے اس کے مجید مسلمانوں نے اس حکمنامے کے غراب سکت مضاہمت کی سیکڑوں مسلمانوں کو فلسطین میں اور دیگر ممالک اندر شہید کیا گیا یہ تیس سال کا جو عرصہ گدارا 1917 سے 1947 تک لیکن اس دوران زائنیس کیا کرتے رہے اس دوران زائنیس سے کرتے رہے کہ یہ اپنے یہودیوں کو جہازوں میں بھر بھر کے یورپ سے خاص طور پر جب جرمنی میں نازیس آ گئے تھے 1935-1936 کے اندر ہولوکاوسٹ ہوا اس کے بعد بڑی تعداد میں یہ یہودی جہیں یہ اپنے جہازوں میں بھر بھر کے آ رہے تھے یہودی ریاست کے اندر آ رہے تھے اور آباد ہو رہے تھے اسی طریقے سے یہاں سے برے سغیر سے بھی جا رہے تھے عرب سے جا رہے تھے لوگ لیکن عرب سے جانے والوں کی تعداد کم تھی یہودی ریاست کے مخالفت میں کئی تحریکیں برپا کی گئی یہ کہ آپ کے سامنے ایک اجلاس ہے جو ہوا تھا 1931 میں اور یہ اجلاس ہوا تھا فلسطین کے اندر اور برے سغیر کے مسلمانوں نے بھی اس میں شرکت کی تھی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو مشہور اخصصیت علامہ اقبال رحمہ اللہ وہ اس کے اندر شامل ہوئے تھے مولانا شوقت علی اس کے اندر شامل ہوئے تھے تو یہ آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں تو وہ وہاں پر گئے اور قراردات پیش کی کہ ہم جائے وہ اس چیز کو نہیں مانیں گے 1931 کی بات ہو رہی ہے مضاہمت چلتے رہے مسلمان چلتے رہے کہ ہم اس یہودیوں کو اس فلسطین میں عباد نہیں ہونے دیں گے اس وقت مسلمانوں میں شعور تھا سوشل میڈیا نہیں تھا لیکن مسلمانوں میں شعور تھا موبائل نہیں تھا انٹرنیٹ نہیں تھا لیکن مسلمانوں میں شعور تھا اور مسلمان اپنی مضاہمتی تحریک چلا رہے تھے لیکن بریٹش گورنمنٹ نے بڑی سختی کے ساتھ مسلمانوں کو دبایا اور سینکڑ مسلمانوں کو شہید کیا گیا بری صغیر کے بہت سے مسلمان گئے فلسطین ان کی حمایت میں وہاں بیٹھے رہے شریک ہوتے رہے پرطانیہ سے لڑتے بھی رہے لیکن بالآخر جو اللہ کو منظور تھا وہ ہوا لیکن بہرحال مسلمانوں نے اپنی حساب سے جو مضاہمت تھی وہ کرتے رہے نومبر 1947 میں نومبر تک یہ معاملہ چلتا رہا 1947 میں یو این نے اقوام متحدہ میں قرارداد کے ذریعے جو ہے وہ تقسیم فلسطین کا ایک نقشہ جو ہے وہ پاس کیا گیا یہ بھی ایک سلسلہ چلتا رہا یہ قرارداد پیش ہونی تھی نومبر کے سٹارٹ میں لیکن اسرائیل نے اس کو تقریباً ایک ہفتہ لیٹ کر آیا اور پھر جو جو ممالک تھے ان کو بڑا پریشرائز کیا گیا یہ پوری ایک ریپورٹ موجود ہے اس کے حوالے سے اور اس وقت جو ہے وہ ٹوٹل جو ممالک تھے اقوام متحدہ میں وہ 46 تھے 46 جس میں پاکستان بھی شامل ہو چکا تھا 14 اگرس کے بعد تقریباً 33 ممالک نے حمایت میں ووٹ دیا اور 13 ممالک میں اس کے مخالفت میں وڑ دیا جس میں پاکستان بھی شامل تھا سعودی ربی شامل تھا اکثر اسلامی ممالک جو ہے وہ شامل تھے لیکن کچھ ایک اسلامی ممالک جو ہے انہوں نے اس کی حمایت میں وڑ دیا جس میں سر فیرس ترکی ہے آپ شاید کہ آپ کے علم میواد نہیں ہوگی ترکی نے اول دن سے اس ناجائز یہودی ریاست کو قبول کیا ہوا ہے اور یہود اور ترکی کے اندر جو ہے وہ اس کا سفارت خانہ بھی موجود ہے اور آج اسلامی ریاستوں میں سب سے بڑی جو ٹریڈ ہو رہی ہے اسلامی ریاستوں کے اندر وہ ترکی سے ہو تقریبا پچھلے سال کی ریپورٹ ہے 2022 کی 14.3 بلین ڈالر کی ٹریڈ ہوئی ہے بٹوین اس ترکی اور اسرائی یعودی ریاست کے خیر درمیان تو یہ جو آجم بات کرتے ہیں کہ ترکی اور وجودہ جو حکمران ہیں اور وہ بڑے غیرت مند ہیں ٹیم کیا ہوا ہے سفارتی تعلقات اپنے منقطعیں نہیں کیا ہوا ہے اور پھر بھی ہم اس کے قصیدے پڑھتے ہیں تو بہرحال ہم جب جج کریں لوگوں کو تو ہم جقصہ مقام پر رکھ کے سب کو جج کریں تو ترکی نے اول دن سے آپ تہنتیس موالک آپ اٹھا کے دیکھیں گے ترکی نے اس کو قبول کیا انڈیا نے اگینس میں موڑ دیا انڈیا نے پہلے دن اسرائیل کے اگینس موڑ ڈالا اور اس وقت اس کو قبول نہیں کیا بعد میں اس کو قبول کر لیا یہ وہ مجوزہ نقشہ ہے اسرائیل یہ یہودی ریاست کا فلسطین کا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقسیم کیسے کیا گیا کہ باون فیصد جو ایریا تھا فلسطین کا جو آپ گرین میں دیکھ رہے ہیں یہ اسرائیل یہودی ریاست کو دیا گیا اور یہ جو جیلو قدر میں ہے یہ فلسطین کو دیا گیا حالانکہ اس وقت اور یہ بھی میں آباد آپ کو بتا دوں کہ جب انیس سو سترہ میں فلسطین کی ریاست کا تقسیم کرنے کا منصوبہ بنائے گیا اور ناجائز یہودی ریاست کا نقشہ بنائے گیا اس وقت فلسطین میں یہودی پانچ پرسند تھے پھر بڑی تیزی کے ساتھ ان کو آباد کیا گیا اور پھر بھی انیس سو سنتالیس میں نائنٹین فورٹی سیون میں جب یہ نقشہ پاس کیا گیا اس وقت یہودیوں کی تعداد فلسطین کے اندر تیس پرسند تھی ستر پرسند اس وقت بھی مسلمان آباد تھے لیکن یہودیوں کو جو جگہ دیں گئی وہ ففٹی ٹو پرسند تھی پورے فلسطین اور بڑی جو ہے وہ اچھی جگہیں جو جیوغرافی کے حساب سے بہت مناسب تھے وہ ان کو دیں گے چن چن کے مسلمانوں کو بہت کم تقریباً چالیس پرسند اور آٹھ پرسند کا جو یہ جگہ ہے یہ یہ اس کو بیان کرتا ہوں تی اے نائنٹین فورٹی سیون میں یہ جو قراردات تھی اس کو پیش کیا گیا چودہ مئی انیس سو اٹھالیس کو غاسب یہودی ریاست کے قیام کا اعلان کیا گیا اس کا جو پہلا پریڈنٹ ہے بن گورین یہ اس کی تصویر ہے جب اعلان کیا جا رہا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ جو تصویر لگائی ہوئی ہے یہ کس کی ہے تھیوڑر حرزل کی جس نے جو ارگنیزیشن سٹارٹ کی زائنس کی اور اس کو لے کے چلا حالانکہ اس نے بہت کم وقت دیا لیکن دیکھیں قومیں اپنے محسینوں کو یاد رکھتی ہیں یہ ان کا طریقہ کار ہے ہم مسلمانوں کو یہ تربیت دے دی گئی ہے کہ جی آپ بس ٹھیک ہے کر لیا کونسا ہم پہ آسان کر دیا کسی نے نہیں جس شخصیت نے دین کیلئے محنت کی ہے وہ ہمارا محسین اسی نوعیت سے ہم صحابہ اکرام کا احترام کرتے ہیں اسی وجہ سے ہم تابعین کا احترام کرتے ہیں اسی وجہ سے ہم علماء اور اہمہ کا احترام کرتے ہیں اور اسی وجہ سے کہیں پر بھی کسی بھی مسلم اسٹیٹ کیلئے مسلمان ریاست کیلئے جن جن لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا ہو ہم ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے بطور مسلم کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قومیں اس طریقہ سے اس وجہ سے ترقیہ کرتی ہیں موسیقی